سب لوگ جانتے ہیں کہ تیرہ میہ کے دن ایک بڑا فیصلہ کن دن ہے کہ جس دن پورے سری نگر کی عوام، بڑھدام کی عوام، گاندربل کی عوام، شپیان کی عوام، پلواما کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ آخر ہماری نمائندگی کون کرے گا ہندوستان کے پارلیمٹ بھی ایک اس تاریخ سے جب سے ہم اس سفر کو ہم نے شروع کیا اور اس موقف کے ساتھ شروع کیا کہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا 3735 پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا بیچے پیچے سے کمیل جماعت کے سامنے ان کے کمیل ایجنڈا کے سامنے کوئی گھٹنے نہیں ٹیکنڈے جائیں گے اور ہم نے یہی پایا لوگوں میں جو سب سے بڑی مسائل ہے ہم نے وہ کوشش کی کہ عوام میں وہ سیاسی شعور پیدا کر سکے میں نے اپنے کئی ساری پولیٹیکل میٹنگز میں یہ بات کہی کہ جب اسد الدین ویسی جیسا لیڈر پچیس کروڑ مسلمانوں کی بات کر سکتا ہے تو ہمیں ایک ایسی قیادت چاہے گے جو بینا کسی خوف کے بینا کسی ڈر کے جو ہے کشمیریوں کی جو ہے آواز وہ ہیوانے پارلیمنٹ میں بلند کریں یہی منشور ہم لے کر اگر انشاءاللہ اللہ نے ہمیں عزت دی اور ہمارے میں سے کوئی کامیاب ہوا ہے اس پارلیمنٹی الیکشن میں اور اسی منشور پہ ہم گامزن رہیں گے اس پہ ثابت قدم رہیں گے کہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا سیکرو سائنٹ ایشو پہ 370-35A اور the core issue of کشمیر and we will never ever have any allies with BJP till the time I am allied جتنی دیر تک اللہ نے مجھے زندگی بخشی ہے میں ان کے خلاف لڑتا رہوں گا کیونکہ یہ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 14, 15, 25, 29 کو تار تار کر رہے ہیں جو بابا صاحب بیمرہ امیٹکر نے جو کانسٹوشن دیا جس میں فنڈمنٹل رائٹس کا کانسٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مسلمان بھی اتنا ہی شہری ہے جتنا کوئی ہندو بھائی ہے جتنا کوئی ہندو بھائی شہری ہے اتنا ہی کوئی ہمارا سردار بھائی بھی ہے تو ہمیں اسی مقصد کو لے کے چلنا ہے اور جو کشمیریوں سے چھینہ گیا پچھلے ستر سال میں میں نے کہا 53 میں شیخ صاحب یہاں کے پرائیم منسٹر تھے ہمارا پرائیم منسٹر ہم سے چھینہ گیا وہ عوضہ ہم سے چھینہ گیا 65 میں گلام عمد صادق تھے جس میں ترمیم کی گئی 370 میں تو ہمیں دوبارہ وہ جنگ جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے سیاسی طور پیسفولی پلیٹیکلی لیگلی 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 اپنی آواز کو بلند کرنے کے لئے میں نے بارہا آپ لوگوں کو ان جرگوں میں کہا کہ تین بڑے جرگے ہوئے ہندوستان میں جہاں 37 پہ بات ہوئی جو راؤنڈ ٹیبلز کیے ٹریک ٹو پہ بات ہوئی باقی ساری چیزیں ہوئی تینوں میں ہم نے شمولیت کی ایک جرگہ ہم نے خود کروایا جو کام کشمیر کے ایمپیز کا تھا کہ ہندوستان میں اتنی ساری پلیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے دوست ہندوستان میں ایک فورم چلاتے ہیں سیو دہ کانسٹیوشن فلی ایس ناریمن جو ہندوستان کے سب سے بڑے کانسٹیوشنل ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہا جو ہندوستان کا آئین ہے اس کو تارتار کیا گیا ہے پانچ اگر دوہزار انیس کے دن تو یہ ہندوستان کے سب سے بڑے لیگل یومنریز یہ بول رہے ہیں چاہے جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ سماجبادی پارٹی ہے ڈی ایم کے ہے تمیلاڑو کی پارٹی ٹی ایم سی ہے چاہے آپ نے ایم ڈی ایم کے چیف وائیکو کی تقریر راج سوا میں مجھے آج بھی یاد ہے جنہوں نے کہا کہ کشمیری بچوں کے ساتھ دوبارہ وہی کر رہے ہو آپ جو ففٹی تری میں آپ نے شیخ صاحب کے ساتھ کیا کہ ان کشمیریوں کا دل متوڑو جو گیرنٹیز ہندوستان کے آئین نے ان کو دی ہے وہ ہمیں اپنے وعدے جو ہے ان کو بھرقرار رکھنا پڑے گا انشاءاللہ تین سو ستر جو تھا it was a part of basic structure of indian constitution we will form that political consensus as ambassadors we will go in that parliament and i will speak to everybody i met more than 20 political parties national as well as regional parties مجھے پرکاش امبیٹکر جو کی بی آر امبیٹکر کے گرنٹسن ہے جو پریزیڈنٹ ہے ونچت بہوجین اگاڑی کے انہوں نے کہا شای صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں مہاتمہ گاندی کے گرنٹسن نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو ڈی ایم کے کی لیڈرشپ ہے ایم ڈی ایم کے چیف وائیکو نے یہ کہا بیہار میں جو آپ کے آر جیڈی کی لیڈرشپ ہے سماجبادی پارٹی لیڈرشپ ہے تو across the length and breadth of india تمام جو اسی اسٹی او بی سی مسلمان قیادت منارٹس کی لیڈرشپ جو کی لگبر لگبر نوت فیصد ہے ہندوستان کے پاپلیشن کی یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہے یہی میرا سوال تب ہی ہوتا ہے راہول گاندی سے کہ اگر آپ نے انڈیا بلاک بنایا تو آپ کیوں نہیں بول رہے اپنے نیائی پتر میں کہ بھئی ہم کشمیریوں کو تین سو ستر واپس دیں گے یہی میرا اقتلاف جو ہے وہ انڈیا بلاک سے ہے کہ بھئی آپ کشمیریوں کی عزت کی بات کریں آپ سی ڈبل این آر سی یونفارم سیول کورٹ کے خلاف بات کریں جو آج ہندوستان کے آئین کو تار تار کیا جا رہا ہے اس کے خلاف لڑیے جب ہم نے ای وی ایم کے خلاف تحریک چلائی میرا ہی دوست محمود پراچا سپریم کورٹ کا لائر وہ دلی کے سڑکوں پہ نکلا اس نے فون پہ ہمیں بات کی کہ بھئی اشائی صاحب آپ بھی آ جائیے آپ خندے سے خندہ ملا کر ہمارے ساتھ لڑیے یہ گواہ یہ چوکٹ اس بات کی گواہ ہے کہ ای وی ایم اور وہ سارے ہم نے تستاویز آپ کو دے دیئے پریس کو دے دیئے جب ہم نے اپریل دوہزار چوبیس میں وہ پریس کانفرنس کی مجھے معاف کریے گا مارچ دوہزار چوبیس میں ہم نے ای وی ایم کا پورا کچھا چھٹا آپ کو دے دیا کہ کس طرح بھارت الیکٹرونک لیمٹیڈ میں بی جے پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہی ساری بات ہے یہ منشور لے کر کہ ہمارے کو انہ پی سی کے پاور پرجیٹ واپس لانے ہیں دریکونیان لازلائک آنفرسل سپیشل پاورز ایکٹ ڈسٹرپڈ ایڈیا ایکٹ اور پی ایس ای ہمیں جتنی دیر تک اللہ نے وہ سکت دی میں نے پورے شدومت سے اس قوم کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی یہ ایک چھوٹی پولٹیکل جماعت ہے یہ وجود میں آئی مگر کسی بھی سیکروسائنٹ ایشو پہ ہم نے کبھی بھی اپنا کردار نہیں بیچا ہم نے اپنے قوم کا موقف نہیں بیچا اللہ نے ہمارے کوئی آزمائشوں میں ڈالا بی جے پی کے بلڈوزر یہاں آئے انکاؤنٹر ہوئے آپ لوگوں نے ہماری جدوجہد دیکھی ہے والا ہی میں یہ بولتا ہوں اپنی لئے نہیں بول رہا ہوں کہ اگر بیرٹ پہ یہ الیکشن ہوگا اگر صحیح میں پچھلے پانچ سال کے کام پہ یہ الیکشن ہوگا تو جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں بی جے پی کا بلڈوزر کس نے روکا جب ہیدر پورا انکاؤنٹر ہوا مسلم منیر کی کسٹوڈیل کلنگ ہوئی عبدالرشید ڈار کی کنر پوشپورا میں حلاکت ہوئی وہ لاشے کس نے نکلوائی جب ہماری گوجوارا چوک میں بچیا سڑکوں پہ بیٹھی ان کے لئے کون نکلا کس نے پولیس کی حضرت ان کو برداشت کیا سات سال سے میرے کو کوئی پولیس پروٹیکشن نہیں ہے میرے پاس کوئی گورنمنٹ کا آفیس نہیں ہے یہ گورنمنٹ آج بھی کیمپیننگ کے وقت حتیٰ کہ میں کیمپینر ہوں میں ایک کنڈیڈیٹ ہوں اس الیکشن میں انڈر آرٹیکل 324 کتنے روڑے انہوں نے اٹکا ہے وہ آپ لوگ انہیں بھی دیکھیں اس لئے میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں اپنی کشمیری عوام کو جب تک میرا امتحان تھا اللہ نے ہر امتحان میں مجھے with flying colors we passed those exams اور وہ جو امتحان ہمارے پاس آئے جو مشکلے آئے جو challenges آئے جبکہ ہم جیل بڑی آسانی سے جا سکتے تھے مجھے دمکیاں دی گئی یو اے پی اے کا ڈوزیر بنایا گیا میرا جب میں گوجوارا چوک میں بیٹھا ایک سٹنگ ایس پی نے مجھے بولا کہ آپ کی اتنی جرت کیسے ہے کیا آپ نے موہن باگود مردعباد کے نعرے دیئے آپ نے نردربودی مردعباد کے نعرے دیئے ہم شیبان اشائی we will assassinate you assassination threats ہمیں دی گئی مگر میں نے کل بھی یہی بولا i became my emotional in that message کہ اللہ نے جتنی دیر تک میری آزمائش کی میں ہر امتحان میں پاس ہوا کسی جگہ میرے دل میں مجھے یہ سکون ہے کہ میں ان بی جے پی والوں کے سامنے نہیں جھکا ان کے جبر کے سامنے نہیں دبا میں نے لڑا اس قوم کے لئے باقی یہ فیصلہ ہماری قوم کے ہاتھ میں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگ سبا کا فیصلہ آنے والی جو assembly election ہیں خدا راہ کشمیر اتنی بھانج نہیں ہوئی ہے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں میں سے کیا ہمارے پاس چالیس پچاس بھی ایسے صاحب پاک دامن آدمی نہیں ہے جو اس منشور کو لے کے چلے میں نہیں کہتا ہوں کہ میری political party کو اکثریت دے دو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ہر گلی محلے سے ہر assembly سے صاحب پاک نیت لوگوں کو آگے لائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں ہو سکتا ہے کہ ہم history will witness this landmark event that if people from educated background educationists big businessmen doctors engineers scientists will come forward and they will take lead in taking forward the political struggle of جمعہ ویڈ کشمیر میں نے کہا میرے بزرگ تھے جو 1929 میں نکلے یہ خون ہے مولانا انور شاہ مولانا انور شاہ کشمیری کا یہ ہمیں ان بزرگوں کی وراثت کو زندہ رہنا ہے مولانا محمد طائر شاہی گنی کشمیری رحمت اللہ علیہ کا جن کی یہ تاریخ رہی ہے سولہ سو چالی سے انہیں مگلیہ سلطنت کے خلاف لڑا ہمارے رگوں میں ان بزرگوں کا خون ہے ہم آخری دم تک اس قوم کے لئے جو دو جہت کرتے رہیں گے میرے کے لئے کہ شہر میں صرف ہمارے سری نگر شہر میں آٹھ لاکھ ووٹر ہے یہ الیکشن ہیدر آباد میں بھی ہوگا ہیدر آباد کا پرانا شہر میرے بڑے بھائی کو ووٹ دے گا اصددین ویسی کو ووٹ دے گا وہ سی ڈبل ای اینار سی کے خلاف بات کرے گا یہ ایک باری سوچ لینا اس بٹن کو دبانے سے پہلے بعد نماز فجر جب تیرہ میں کو نکلو گے چھے بجے تک ووٹنگ چلے گی جب وہ ان سارے کینڈیٹس کا نام لکھو گے تو یاد رکھنا بلڈوزر کس نے روکا تھا میں اپنی ذات کے لئے یہ ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں یا اپنی ذات کے لئے یہ کرسی نہیں مانگ رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ میں تڑپ رہا تھا اتنے سال ہوں کہ کوئی آواز تو بنے ہم نے پی ای جی ڈی کو سپورٹ کیا ہم نے بولا کہ اگر مزفر شاہ صاحب لڑیں گے میں ان کو سپورٹ کروں گا ہم نے کہا اگر تارے گامی صاحب لڑیں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے ہم گھر گھر جائیں گے ان کی آواز کو بلند کریں گے ہم نے کہا کہ اگر رشید شاہ صاحب نارد کشمیر میں لڑیں گے ہمیں صاحب پاک دامن لیڈر چاہے ہمیں وہ لیڈر چاہے جو کل کشمیر کو بیچے نہیں دلی میں ہمیں وہ لیڈر چاہے جو نرندر بودی کی آنکھ میں آئے ڈال کے بولے کہ ہم تختے دار پہ لڑک جائیں گے ہم زندگی پر جیلوں میں گزاریں گے مگر کشمیر کے موقف کو نہیں بیچیں گے مسئلے کشمیر تین سو ستر پہنتیسے پہ انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا